دوستو سردی زخام ہونی پر نہ کسی کو بھی گلے، ناک اور چھاتی میں کف کی سمسیہ ہو جاتی ہیں رائٹ جی ہاں پر کچھ لوگ نہ لگاتار بلگم کا بننا محسوس کرتے ہیں بنا کسی بیماری کے بھی گلے میں کف یا پھر بلگم بننے کے کئی سارے کارن بھی ہو سکتے ہیں اکثر سردی خانسی زخام اور بخار ہونی پر گلے میں کف جمع ہونی لگتا ہے یہ تو ہم سب ہی چانتے ہیں اور وائرل یا فلو ہونی پر بھی گلے میں کف بنتا ہے خانسی کے ساتھ نکلنے بھی لگتا ہے رائٹ جی ہاں اتنا ہی نہیں allergic reaction کی وجہ سے بھی گلے میں بلگم بننے لگتا ہے ایسے میں دوستو اگر آپ کو یا پھر آپ کے فیاملی میں کسی کو بھی بہت زیادہ بلگم کی آنے کی پرابلم ہے تو دوستو اس پہ دھیان دینے کی ضرورت ہے ایسے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کچھ ایسے food item جو کی بلگم مناتے ہیں اگر اسے کھانا روک دیں گے آپ اپنی ڈیلی ڈائٹ میں تو آپ کو بلگم نہیں بنے گا اور آپ جو ہے healthy رہیں گے یہ ویڈیو سپانسٹ کیا ہے ہیچ وائی ہیڈ فونس نے تو یہاں لیٹسٹ ہیڈ فونس گیمنگ ہیڈ فونس گیمنگ ایئر برڈز کو بائی کرنی کے لیے وزیٹ کریں ہمارے ایمیزون سٹور پہ لنک ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے تو ان میں سب سے پہلا ہے دوستو دیری پروڈکٹس باڈی میں زیادہ کب بننی کا قارن ڈیری پروڈکٹ جیسے کی دودھ یا پھر دودھ سے بنیویں جو چیزیں ہوتی ہیں پنیر دہی جو بھی آپ دودھ سے بناتے ہیں وہ ساری چیزیں آپ میں جو ہے فلگم یا پھر بلگم کو جما دیتی ہیں اسی لیے اگر آپ کو پہلے ہی بلگم بہت زیادہ بن رہا ہے تو آپ اسے کھانا چھوڑ دیں اور ہاں نیکسٹ ہے تیل اور میٹ دیکھیں فلو ہونی پر نا ماس مشلی انڈے چکن سے بچنا آپ کو بہت ہی ضروری ہے کیونکہ دوستو یہ دیری اتپادوں کی تہاہی لگ بلگم پیدا کرتے ہیں ڈیپ ٹرائیڈ فوڈز بھی جو ہے بلگم کا نرمان کرتے ہیں اسے بھی آپ کو ایوائٹ کرنا ہے نیکسٹ ہے دھومرپان دھومرپان سے نا بلگم گارہ ہو جاتا ہے جی ہاں ساتھی سانس کی نلیوں میں بلگم کی ماترہ کو بھی بڑھا دیتا ہے اتنا ہی نہیں الکوہول بھی جو ہے چھاتی میں انفیکشن کی دکت کو بڑھانے کا کام کرتا ہے یہ ہمارے وائٹ ڈرڈ سلز کے لیے بھی خطرناک ہے جو شریک کے زخم بھنے کی پرکریا کو سست کر دیتا ہے اسی لیے اگر آپ دھومرپان کرتے ہیں یا پھر الکوہول کا سیون کرتے ہیں تو آپ کو چاہیے کہ دوستو آپ ان دونوں چیزوں کو ترنتی روک دیں نہیں تو آپ کا فلگم اور بھی زدہ بڑھ جائے گا جسے کہ لنگ انفیکشن تک فیال سکتا ہے نیکسٹ دوستو چینی نمک پیر پدار سے آپ کو دو رہنا ہے کافی کالی چھائے شراب شیطل پیر جیسے کہ پیر پدار میوکس بیلڈپ کو تیز کرنے کے لیے جانی جاتے ہیں سب سے زیادہ نہ دوستو کالی چھائے میں بہت زیادہ کیفائن ہوتا ہے اسے بھی پینا آپ کو ایوائٹ کرنا ہے نمک اور ساتھی چینی سے بننے والی خادی پدار کو بھی آپ کو بہت کم کر دینا ہے چینی کو تو آپ کو بلکل بند کرنے نہ ہے نمک آپ پھر بھی تھوڑا بہت کھا سکتے ہیں ایسا کرنے سے دوستو جب آپ جو ہے زیادہ چینی یا پھر برنگس لینا بند کر دیں گے چینی والے تو آپ کا بلگم کم بنے گا نیکسٹ آپ کو نٹس اور اناج نہیں کھانے ہیں پروسسٹ گےہوں کے آٹے سے بنیں سبھی خادی بدار شریر میں ایک آسوسط کر بلگم کا نرمان کرتا ہے روٹی کے ٹکڑے پاسٹا کے ٹکڑے اور سنسادھت اناج سمیت نٹ بیچ اور فلیاں جو ہے بلگم کا کارن بنتی ہیں پکاوہ اناج بھی بلگم پیدا کرنے کے لیے جانا چاہتا ہے آپ کو نہ ہی نٹس کھانے ہیں اور نہ ہی اناج خاص کر کے خالی پیٹ نیکسٹ ہے دوستو چاول چاول کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہیں اور اس میں بلگم بننے والے گن موجود ہوتی ہیں ایسے میں یہ سردی خانسی کی پرابلم کو اور بھی زیادہ بڑھا دیتا ہے یہی کارن ہے کہ نہ دوستو سردی خانسی اور گلے کا انفکشن ہونی پر ڈاکٹر جو ہے آپ کو چاول دہی مسالیدار بھوچن کیلہ مطلب بنانا آدی سے بشنے کی صلاح دیتے ہیں کیونکہ ساری چیزیں بلگم پیدا کرتے ہیں اسی لیے آپ ان چیزوں سے دور رہیں